جیس ٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے فیزیکل پراپرٹیز آف کاربن کہ کاربن کی فیزیکل پراپرٹیز کیا ہیں فیزیکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ فیزیکل پراپرٹیز ہی بتاتی ہیں کہ کوئی میٹیریا کس طرح کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے عاو میٹیریا لکس لائک کہ وہ کس طرح سے نظر آتا ہے اس کا کلر کیا ہے اس کا وہ میٹر کی کس ٹیٹ میں ہے لکورڈ ہے سالیڈ ہے گیس ہے اس کا ملٹنگ پرنٹ کیا ہے اس کا بائلنگ پرنٹ کیا ہے اس کی سالیبلیٹی کیا ہے یہ سب جو ہیں یہ فیزیکل پراپرٹیز ہیں تو کاربن کی فیزیکل پراپرٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آل کرسٹلائن اور ایمارفوس فارم جو ہوتی ہیں کاربن کی جتنی بھی ہیں سوائے ڈائمنڈ کے ایک ڈائمنڈ کو چھوڑ کے کاربن کی جتنی کرسٹلائن یا ایمارفوس فارم میں وہ سب کی سب گریش بلیک ہیں ٹھیک ہے یا بلیک ہیں یا گریش بلیک ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کلر کی بات کی کلر یعنی اس کا کاربن کا کلر کیا ہے ہم نے بات کی کہ جتنی بھی کاربن کی فارمز ہیں ویدر کرسٹلائن فارم یا الوٹراپک فارم ان کا جو کلر ہے وہ کیا ہے گریش بلیک ہے جی آر ای وائے آئی ایس اچ گریش بلیک یا پھر بلیک ہے تو سب سے پہلی پراپٹی ہمیں پتہ لگی کلر کی ہم نے بات کی کرسٹلائن کاربن سوری کرسٹلائن سٹرکچر کی تو کاربن کے یہ تین کرسٹلائن سٹرکچر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈائیمنڈ گریفائٹ اور بکیوال کرسٹل کیوں کہتے ہیں کرسٹلائن سٹرکچر کیوں کہتے ہیں ہم کے ان کے جو ایٹم یا مالیکیول جو ہیں ان کی ایک پراپر ایرانجمنٹ ہے ایک فکسٹ وہ ایرانجمنٹ میں ایک پیٹرن میں جو ہے وہ ہیں تو اس وجہ سے ایسے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرسٹلائن ہے یعنی وہ کرسٹل ہیں اور کرسٹل سالیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایمارفوس فارم میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی کول ہے ٹھیک ہے چارکول کول ہے چارکول ہے ٹھیک ہے جی سی ایچ ای آر سی او ایل اس کے بعد کوک ہے تو یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے اور بھی ہیں لیمپ بلیک ہے گیس کاربن ہے ٹھیک ہے وڈ چارکول ہے اینیول چارکول ہے تو یہ سب جو ہیں یہ کاربن کی ایمارفوس فارم ہیں تو کاربن کی جتنی بھی فارمز ہیں ان کا کلر جو ہے وہ گریش بلیک ہے یا پھر بلیک ہے سوائے ڈائیمنڈ کے ڈائیمنڈ کا کلر جو ہے وہ بلیک نہیں ہے ڈائیمنڈ کا کلر ہم نے پڑا تھا کہ یہ برائٹ ہے اور شائنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ نیکس پراپٹی کیا ہے جی کہ کاربن کی یہ پراپٹی ہے کہ یہ آڈر لیس ہے ٹھیک ہے آڈر لیس اس کی کوئی سمیل نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اس کی سمیل نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیسٹ لیس ہے کاربن جو ہے وہ ٹیسٹ لیس ہے اس کی کوئی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ لیس میں یہ بھی لکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد جو ہے اس کا ہم ملٹنگ اور بائلنگ پائنٹ دیکھتے ہیں تو کاربن کی جتنی بھی فارمز ہیں کرسٹلائن فارمز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ملٹنگ پائنٹ ہے وہ 3000 دگری سنٹی گریڈ سے بھی 3000 دگری سنٹی گریڈ سے زیادہ ہے یعنی ہائی ملٹنگ پائنٹ ہے اس کا کیا پتہ لگا ہمیں اس سے کہ ہائی ملٹنگ پائنٹ اور جتنی بھی کرسٹلائن ملٹنگ پائنٹ کو میں ایم پی سے ریپیزنٹ کروں گا ملٹنگ پائنٹ اور جتنی بھی کرسٹلائن فارمز ہیں کاربن کی ان کو ہم الو ٹراپک فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے الو ٹراپک فارم کیا کہ جب ایک الیمنٹ مور دن ٹو ڈیفرنٹ فارمز میں پائے جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ الو ٹراپک فارم ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم سالیبلیٹی کی بات کرتے ہیں سالیبلیٹی کی بات ہم دیکھتے ہیں سالیبلیٹی کاربن جو ہے یہ انسالیبل ہے آل ٹائپ آف سالیبلٹس میں انسالیبل ان واتر انسالیبل اور کس میں انسالیبل ہے واتر میں انسالیبل ہے ٹھیک ہے آرگینک سالیبلٹس جو ہیں جیسے پیٹرول ہے اس میں انسالیبل ہے اسی طرح سے ہمارے پاس آ جاتا ہے الکول ہے اس میں بھی انسالیبل ہے یعنی تمام سالیبلٹس جتنے بھی سالیبلٹ ہیں آرگینک ہیں یا ان آرگینک سالیبلٹس ان میں انسالیبل ہے کاربن کاربن تو سالونٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی سبسٹینس کو اپنے اندر ڈیزالو کرے وہ سالونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے واتر جو ہے اس کو یونیورسل سالونٹ بھی کہتے ہیں ان آرگینک سالونٹ بھی کہتے ہیں اسے اور یہ پیٹرل ہے اور الکول ہے یہ جو ہیں یہ آرگینک سالونٹ ہیں مطلب یہ فاسل فیولز یا پھر آرگینک کمپاؤنٹ جو کہ انیملز اور پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے سبسٹینسز کو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ آرگینک ہیں اور ان میں کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوتا ہے تو یہ آرگینک سالونٹ ہے جبکہ واتر جو ہے وہ ان آرگینک سالونٹ ہے تو یہ جو کاربن کے کمپاؤنٹ ہیں یہ جو ہے آر قسم کے سالونٹ میں جو ہے وہ ان سالیبل ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ان سالیبل ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے جو انجن میں جب پیٹرول کی کمبسچن ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ان کمپلیٹ کمبسچن ہوتی ہے اور ان کمپلیٹ کمپلیٹ کمپسٹن کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کاربن مونو ایکسائیڈ پروڈیوز ہوگی اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کمپلیٹ کمپسٹن آف فیولز جو ہیں جیسے پیٹرول ہے اس کی وجہ سے گاڑیوں کے انجن میں جو ہے کاربن ڈپازٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کاربن کیا ہو جاتا ہے جی ڈپازٹ ہو جاتا ہے میں ادھر لکھ لیتا ہوں کاربن ڈپازٹ اور ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کاربن کو مکینیکلی ریموو کرنا پڑتا ہے یعنی اس کے لئے ہمیں کوئی انسٹرومنٹ یوز کرنے پڑتے ہیں کیوں کہ وہ سالیبل نہیں ہے تو اسے ہم کاربن کے ڈیپوزٹ کو ریموو کرنے کے لئے کوئی مکینیکل پروسیجر اپنانا پڑتا ہے تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں جی کہ ڈی کاربونائزیشن اس کو ہم کہتے ہیں ڈی کاربو نائزیشن اس کو بھی میں لکھ لیتا ہوں کہ ڈی کاربو نائزیشن یعنی کاربن کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں ڈی کاربو نائزیشن ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی کاربن کی فیزیکل پرپرٹیز جو کہ آج ہم نے پڑھیں ہوپفلی کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا